ترجمان دفتر خارشہ ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انتخابی عمل پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور ہم اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے نبھاتے ہیں ترجمان دفتر خارشہ نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ عام انتخابات میں غیر ملکی مبسرین کو بھی دعوت دی گئی تھی ہم نے غیر ملکی مبسرین اور دولت مشترکہ مبسرین کا خیر مقدم کیا ترجمان دفتر خارشہ نے کہا کہ ملک میں انتخابی عمل پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے پاکستان نے اپنا آئینی فرض سنجیدگی سے ادا کیا اور ہم نے اپنا آئینی ذمہ داریاں بھرپور انداز میں نبھائیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماغ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسدکیسر کا کہنا ہے کہ عمر ایوب ہمارے وزارت عثمہ کے امیدوار ہوں گے اڈیال آجیز راول پنڈی کے باہر میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے اسدکیسر کا کہنا تھا کہ دس ماہ بعد عمران خان سے ملاقات ہوئی اور سیاسی معاملات پر مشابرت ہوئی بانیے پی ٹی آئی نے عمر ایوب کو نامزد کیا ہے وہی وزیر آسم ہوں گے اسدکیسر نے کہا کہ ملکی تاریخ کے بدترین انتخابات ہیں انتخابات میں ہمارا منڈیٹ چوری کیا گیا مجھے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنے کا ٹاس دیا گیا الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے حلقہ این نے پندرہ منڈ سہرہ میں الیکشن نتائج سے متعلق نواز شریف کی انتخابی عزرداری کی درخواست مسترد کر دی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے سربراہی میں دوکڑکنی بینچ نے این نے پندرہ منڈ سہرہ میں نواز شریف کی عزرداری درخواست کی سامات کی نواز شریف کے وکیل الیکشن کمیشن میں پیشت نہ ہوئے تاہم ریٹرننگ افسران این نے پندرہ مانسیرہ نے اپنی ریپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی وفاقی محتسب اعلیٰ پاکستان اجاز احمد قریشی نے ریجنل آفیس لاہور کا دورہ کیا جس میں ریجنل ہیڈ عبدالحمید رازی سمید دیگر اعلیٰ افسران سے ملاقات کی ریجنل ہیڈ نے وفاقی محتسب کو دفتر کی کارکردی کے بارے میں بریفنگ دی وفاقی محتسب نے ریجنل آفیس لاہور کی کارکردی کو سراہا وفاقی محتسب نے اس بات پر زور دیا کہ شکایات کنندگان کو قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے دفتر میں آنے والے سائلین کے ساتھ ہمدردی اور شفقت سے پیش آئے وفاقی محتسب نے فیصلوں پر عمل درامت یقینیں بنانے کی ریپورٹ کی عوام تک محفوظ خوراک کی فراہمی کے لیے پنجاب فوڈ ایتھارٹی کی کاروائیاں چاری فوڈ سیفٹی ٹیموں کی بہاولپور میں دور بردار گاڑیوں کیچپ پروڈکشن یونٹس سالٹ یونٹس کریانہ سٹور کی چیکی بسیر تفصیلہ چانتے ہیں اس ریپورٹ میں بہاولپور میں پنجاب فوڈ ایتھارٹی کی طرف سے کاروائیاں عمل ملائیں گئیں ایکسپائرڈ مشروبات چائنہ نمک فروخت کرنے پر چار کریانہ سٹورز کو پچپن ہزار روپے کے جرمانے آئیت کر دیے گئے اس کے علاوہ ملاوٹی کیچپ تیار کرنے پر دو مربع اینڈ اچار یونٹس کو بیس ہزار روپے کے جرمانے کیے گئے مزید نمک میں آئیوڈین کی کمی پائے جانے پر حاصل پور میں نمک پروڈکشن یونٹ کو سات ہزار روپے جرمانہ کر دیا گیا ناکہ بندی کے دوران تین بردار گاڑیوں میں موجود سینکروں لیٹر دودھ تلف کر لیا گیا اس موقع پر ڈی جی پنجاب فوڈ ایتھارٹی محمد آسیم جاوید کا کہنا تھا کہ خوراک سے وبستہ ہر چھوٹے بڑے کاروبار کو روزانہ کی بنیاد پر چیک کیا جا رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام کی صحت کے ساتھ کھلوار ہرگز برداش نہیں کیا جائے گا تحصیل عیسیٰ خیل کے تھانہ کمر مشانی میں مبینہ طور پر پولیس اشتہاری ملزمان اور پولیس کے درمیان مقابلہ ہوا جس کے نتیجے میں دو ملزمان جاں بھاک ہو گئے بسیط تفصیلہ چانتے ہیں اسمت اللہ نیازی کی اس رپورٹ میں عیسیٰ خیل کے تھانہ کمر مشانی کے حدود میں پولیس اور قتل کے اشتہاری ملزمان کے درمیان مقابلہ جس کے نتیجے میں دو افراد جاں بھاک ہو گئے پولیس سرائے کے مطابق تھانا کمر مرشانی کے قتل کے دو اشتہاری ملزمان مبہینہ طور پر پہاڑی علاقے میں کمینگا بنا کر رہائش پسید تھے جہاں وہ منشیات فروشی کا دھندہ بھی کرتے تھے مخبر کی اطلاع پر پولیس نے چھاپا مارا تو ملزمان نے پولیس پر اندھا دند فارنگ کر دی جس کے جواب میں جوابی فارنگ سے دو فراد جان بہاک ہو گئے واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کے عالی حکام موقع پر پہنچ گئے گجروالہ میں سگی خالہ کا کمسند بھانچیوں اور بھانچیوں کو اگوا کر کے نہر میں پھینکنے کا معاملہ ریسکیو اہلکاروں نے سرچ اپریشن کے بعد تین سالہ بسمہ کی لاش کو نہر سے نکال لیا ڈیر سالہ فرہان کی لاش کو تلاش کے لیے سرچ اپریشن جاری ہے ملزیما کے کمسند بچے کو اگوا کر کے لیے جانی کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منصریاں پر آ گئی پولیس نے ملزیما کو حراست میں لیتے ہوئے دو بچوں کو واسیاب کروایا ملزیما نے دورانی تفتیش اطرافے جرم کر لیا ملزیما کے نشان دہی پر سرچ اپریشن جاری ہے ایس ٹی او چوہن کی سربراہی میں لیسکو ٹیم کی بڑی کاروائی بددو پورا کے علاقے میں چالیس گھروں میں بچی چوری پکڑی گئی ملزیما کے خلاف مطلقہ تھانی میں مقدمہ درج کر لیا گیا ڈیڈیشن بل چارج کرنے کے لیے محکمانہ کاروائی کا آغاست کر دیا گیا جھڑو کے نمائی گاؤں جمال لاشاری میں تین بچے طلاب میں ڈوب گئے دو بچے بہن بائی موقع پر جام بھاگ ہو گئے ایک بچی کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے تین بچے کھیلتا ہوئے پانی کے طلاب میں گر گئے تھے جن کو وہاں پر مجود لوگوں نے طلاب سے نکالا تھا تینوں کو قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر ڈاکٹرز نے دو کی امواد کی تصدیق کر دی خورجماعت کے روحانی پیشوا پیر پگارو کا آٹھ فروری الیکشن میں دھاندلی اور عوامی منڈیٹ چوری کے خلاف حیدر آباد میں دھڑنے کی کال پر سندھ کے مخلف شہروں سے کافلہ حیدر آباد کی جانی پیدل سفر پر جاری دھورو نارو غلام نبی شاہ پتھورو شادی پلی بچا بن خورجماعت کے کافلوں کا شاندار استقبال کیا گیا پھولوں کی پتیاں بھی نچاور کی گئیں نوشیرو فیروز میں دندہارے ایریگیشن ٹریڈ یونین رہنما اکبال ڈاکوں کے ہاتھوں جانبھاک ہو گئے انجینئر آفیس کے سامنے کار چھیننے والے ناموسلہ ڈاکوں کی فائنگ سے سخت زخمی ہوئے جنہیں فوری طور پر سیول ہسپتال نوشیرو فیروز لائے گیا جہاں پر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جانبھاک ہو گئے جبکہ ناملوں مسئلہ افراد فرار ہو گئے شہریوں اور پولیس کی بڑی تعداد ہسپتال میں جمع ایریگیشن ٹریڈ یونین کے رہنماوں کا اظہار مضممت کنری شہر کے مرکزی امام بارگاہ الحسینی میں جشن شیبان المعظم ولادت بسعادت حضرت امام حسین علیہ السلام اور ولادت بسعادت شہنشاہ وفا حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کے سنسلے میں تقریب کا نکات کیا گیا تقریب کی سرپرستی متولی سید عباس علی قازمی اور شاہ نواز برادران کی جانب سے کی گئی علامہ سمر حسین ساکی نے جشن سے خیطاب کیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا سبر اور حضرت غازی عباس علیہ السلام کی وفا اور فضیلت بیان کی جبکہ صادق علی اور دیگر قصیدہ خوانوں نے قصیدی اور منقبت پیش کیے جشن میں اختر حسین قازمی فدا حسین حیدری سمیش شہر اور گردونواز سے محبان اہل بیعت علیہ السلام نے بڑی تدات میں شرکت کی اس موقع پر کیک کاٹا گیا اور شرکہ میں نیاز بھی تقسیم کی گئی گوٹ کی پی اے سٹھارا کی پولنگ سٹیشن نمبر ایک سو اکسٹھ علی مراد اور پولنگ سٹیشن نمبر ایک سو باسٹھ چاکر خان کولاچی پر ہوای فارنگ کا سلسلہ چاری ازاد امیدوار جام مہتاب حسین ڈہر اور پی پی کے امیدوار سردار شہری آرشر کے حامیوں کے درمیان فارنگ کا تباتلہ علاقے میں خوف و حیراز پھیل گیا پولنگ سٹیشن پر پولیس اور رینجر کے ساتھ پاک آرمی کے جوان ہائی ایلرٹ تحصیل تلہار مالپوری کے قریب تیز رفتار مہران کا ڈرائیور کے کابو سے باہر ہو کر کھائی میں جا گری کار میں سوار تین خواتین سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے زخمی ٹنڈو باکو سے ملاک تیار جا رہے تھے کہ حادثہ پیش آیا تلہار مالپوری کے قریب ٹنڈو باکو سے گھر جانے والے زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منطل کر دیا گیا ڈگری کے نزدیک ٹنڈو جان محمد کے قریب کار اور آئل ٹینکر میں خوفناک تسادم کار میں موجود پانچ افراد میں سے دو جان بھاک ہو گئے جبکہ دو کی حالت انتہائی نازو بتائی جا رہی ہے تاہم ٹنڈو جان محمد پولیس جائے حادثہ پر فوری طور پر پہنچ گئی حادثہ کے دو افراد کو جھڑو رورل ہسپتال جبکہ دو زخمی افراد کو پولیس موبائل میں ٹنڈو جان محمد رورل ہسپتال پہنچایا گیا سی سی ایل فارما کمپنی کی کار میں موجود پانچ افراد میں سے دو جان بھاک جبکہ دو شدید زخمی کو ہیدراباد ریفر کر دیا گیا